سید رضی نے ناہج البلاغہ کے پہلے حصے میں جسے خطبات کا نام دیا ہے اس میں سید رضی نے دو سو اٹیس خطبات جمع کیے یہ خطبات کے نمبر میں بعض اوقات فرق ہوتا ہے اصل تحریر میں کوئی فرق نہیں وہی تحریر ہے یہ خطبات میں فرق ایسے ہوتا ہے کہ مثلا خطبہ نمبر ففٹی ایٹ ففٹی نائن سے آپ دیکھیں گے تو بعض حضرات نے اس ایک خطبے کو ایک ہی رکھا ہے بعض نے اس کے دو حصے تقسیم کیے ہیں اور پھر اسی طریقے پہ خطبہ دو سو پندرہ میں آکے بعض نے اس کو ایک رکھا ہے اور بعض نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اس تقسیم کی وجہ سے علامہ مفتی جعب حسین مرہوم اور ان بزرگان کے جو نمبر ہیں وہ کل دو سو اٹیس ہیں بعض نے دو سو انتالیس لکھے اور بعض نے دو سو اکتالیس تو یہ پہلا حصہ ہے جس میں خطوط ہیں کلام ہے جنابِ عمی اللہ السلام دوسرے حصہ انہتر خطوط ہیں اور وسیعت ہیں اس میں امام کی اور آخری حصہ کلماتِ کسار کا ہے اس میں کل چار سو اسی کلماتِ کسار ہیں البتہ اس کے زمین میں کلمہ نمبر دو سو ساٹھ کے بعد غریب القلام کے عنوان سے نو جملات جو تشریح طلب تھے وہ سید رضی نے یہاں جمع کیے ہیں لیکن ان کو ان چار سو اسی میں شمار نہیں کیا جاتا ان کے الگ نمبرہ لکھے جاتے ہیں تو یہ نحج البلاغ سید رضی نے جمع کیا اور پھر سید رضی فرماتے ہیں کہ میں جب اس کو جمع کر چکا تو اب اس کے نام کے بارے میں میں نے سوچا تو میں نے مناسب سمجھا اور یہ حق بنتا تھا اس کلام کا کہ میں نے اس کو نام دیا ہے نحج البلاغ نحج یعنی واضح راستہ تو بلاغت کا واضح اور چمکتا ہوا راستہ یہ سید رضی نے نام رکھا موسیقی